موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد بحیثیت انسان جب لوگ ہمارے بارے میں باتیں بناتے ہیں یا الزامات لگاتے ہیں بہتان تراشی کرتے ہیں تو ہمارا دل پڑھنے لگتا ہے ہم اندر سے پریشان ہو جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ہم انتقام اور بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے ہم ٹینشن میں ہو جاتے ہیں کہ آخر لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کیوں بنا رہے ہیں یہ انسانی فطرت کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لوگوں نے جب الزامات کی بارش کر دی کسی نے آپ کو مجنو کہا تو کسی نے آپ کو پاگل اور دیوانہ کہا کسی نے آپ کو ساحر جادوگر اور کذاب کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بارے میں یہ باتیں سنتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے اندر سے آپ بھی کڑھنے لگتے تھے عرش کے مالک نے ایک سلوشن بتایا پریشان ہونے کی اے نبی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو ایسا سلوشن اور ایسا حل بتاتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں جو باتیں بناتے ہیں آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو آپ کا دل کشادہ ہو جائے گا آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں وہ سلوشن کیا ہے قرآن کی زبان میں اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے لوگ جب آپ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے پتہ یہ چلا یہ دو چیزیں یہ سلوشن حل ہیں ہمارے دل کو کشادہ کرنے کے لیے اور ہمارے ذہنی دبا اور ذہنی بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کہ ہم کسرس سے تسبیح پڑھیں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسبیح میں ایسی صاحب کون سی بات ہے کہ اس سے ہمارا ذہنی دباو کم ہو جائے گا جی ہاں تسبیح یہ بہت چمتکاری چیز ہے جب ہم تسبیح اور پاکی اللہ کی بیان کریں گے صرف ذہنی دباو ہی نہیں جسمانی بوجھ بھی ہمارا ہلکا ہو جائے گا کام کا جو ہمارے اوپر پریشر اور دباو ہوتا ہے وہ بھی ہلکا ہو جائے گا آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اس سے اس آیت کریمہ کی آپ کو سمجھ اور اچھی طریقے سے آ جائے گی حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی لخت جگر نور نظر کام کا بڑا پریشر اور دباو تھا ان کے اوپر اکیلے ٹول سے پانی نکالنا ہے چکی چلاتی تھی جس سے ہاتھ میں نشان آ گیا تھا گھٹے پڑ گئے تھے نبی کے وہاں خادم اور غلام ماغنے کے لئے جاتی نو کر چلیں بابا سے کہتے ہیں خادم کا انتظام کر دیں گے تاکہ وہ ہمارا ہاتھ بٹائے گا اور ہمارا پریشر کم ہو جائے گا نبی کے گھر جاتی ہیں آپ موجود نہیں ہوتے ہیں اما آئیشہ سے یہ اپنی تکلیف بتا کر کے واپس آ جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آتے ہیں تو ہاتھ آئیشہ بتاتی ہیں آپ کو کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور ان کا یہ یہ مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی اور داماد کے گھر آ جاتے ہیں وہ دونوں سونے کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں بستر میں جا چکے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں ایک طرف بیٹی ہیں ایک طرف داماد ہیں دونوں کے بیچ میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں سلوشن بتا رہے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لئے خادم سے بھی بڑھ کر ہے جب تم بستر میں آؤ تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر یہ پڑھ لوگے تو اللہ کے رسول نے کہا خیر لکما من خادم یہ خادم سے بھی بہتر ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تسبیح پڑھنے سے تحمید سے آخر ان کا کام تو نہیں ہو جائے گا تو یہ خادم سے بھی بڑھ کے کیوں ہے اس لئے تسبیح پڑھنے سے جو دلوں کو سکون ہوگا جو کام کا دباؤ ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا اور آدمی اپنے آپ کو چست محسوس کرتا ہے ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے یہ ہے وہ تسبیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا کیا تم میں سے کوئی آدمی آجز رہ جاتا ہے کہ ایک دن میں ہزار نیکیاں کمائے ایک دن میں ایک ہزار نیکی کمائے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک دن میں ہزار نیکی ہم کیسے کمائے سکتے ہیں یہ تو مشکل کام لگ رہا ہے آپ نے فرمایا تم سو بار اگر اللہ کی تسبیح پڑھ لو تو ہزار نیکی تمہیں مل جائے گی ہزار گناہ دھل جائیں گے ایک اور حدیث پاک سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ کہہ لیا اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہو سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو تو تسبیح پڑھنا اللہ کے سامنے سر جھکانا اس سے ہمارے ذہنی اور جسمانی جو دباؤ ہوتا ہے کام کا پریشر ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو ہلکہ محسوس کرتا ہے اور دلوں کی تنگی اس سے دور ہو جاتی ہے اور انسان اپنے دل میں فرحت امبسات اور خوشی محسوس کرنے لگتا ہے تو تسبیح اور سجدوں کو ہم لازم پکڑ لیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذہنی اور جسمانی دباؤ سے مکت ہونا چاہتے ہیں تو تسبیح اور سجدے یہ ہمارے رب کے بتائے ہوئے نسخیں ہیں ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوشیاں بھر جائیں گی اور ہمارے دلوں کی تنگی وہ دور ہو جائے گی والسلام علیکم اور رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی